وہ ابو بکر صاحب نے نہیں پڑھا ہے اسلام کو ٹھیک سے اسلام میں محلاؤں کو پوری برابری ہے اور جس طرح کی بھاشا کا وہ پیوک کر رہے ہیں وہ دکھت ہے بھارت کے سمبیدھان نے وہ پورا ادھیکار محلاؤں کو دیا ہے جو ہندو ہو یا مسلم ہو یا سکھ ہو اور عیسائی ہو بھارت میں سب محلاؤں کو برابر کا ادھیکار ہے اور جس طرح کی باتیں انہوں نے کہیے کہ صرف کھانا بنانے کے لیے اور بچہ پیدا کرنے کے لیے عورت ہے یہ درباق پرن ہے ایسے لوگوں کے بیان سے ہی اسلام اور مسلمانوں کے بارے میں غلط رائے بنانے میں لوگ کامیاب ہو جاتے ہیں اس طرح کا بیان کی پوری مضمت ہونی چاہیے اور مسلم سماج کو آگے بڑھ کر اس طرح کے بیان کا ویرود کرنا چاہیے یہ جو کرلہ کا سننی دھارمک نیتا ہے یہ نہیں جانتا کہ اسلام کیا ہے یہ اپنی جو بھابنائیں ہیں محلاؤں کو لے کر ان کو تھوپنا چاہتا ہے اسلام کے اوپر میں بھی مانتا ہوں کہ اسلام میں عورت اور مرد برابر نہیں ہیں عورت کا درجہ زیادہ ہے ماں کا درجہ زیادہ ہے بیوی کا حق ہے برابر کی پروپرٹی میں ماں کا حق ہے برابر کا بیٹے کی پروپرٹی میں شوہر کی پروپرٹی میں ہزبین کی پروپرٹی میں اس کا حق ہے اسے الگ بزنس کرنے کا حق ہے اسے اپنا الگ پیسہ رکھنے کا حق ہے اس کی پرائیویسی الگ ہے اس کے گھر میں گھزنے سے پہلے آپ کو دروازہ کھٹ کھٹانا پڑے گا آپ کو اس کے جب آپ اس کو طلاق دیو آپ کو اس کے گھر سے نکلنا پڑے گا اس کا گھر ہے آپ کا گھر نہیں ہے آپ کو وہ اگر گھر میں کھانا پکا کے کھلاتی ہے آپ کو تو آپ کو اس کا بھی پیسہ دینا پڑے گا یہ اسلام کے اندر ہے کہ آپ اور بیوی کا فرض نہیں ہے آپ کو کھانا پکا کے کھلانا اگر کھلاتی ہے تو اس کو آپ کو سیل نہیں دینی پڑے گی آپ دیتے ہو کیا عورت کے حق کو آپ جانتے ہو آپ عورت کے حق کو تو جانتے نہیں مرد کے حق کی صرف بات کرتے ہو یہ آپ نے اپنی مردانگی کو گھٹیا مردانگی کو اسلام کے نام پر عورتوں پر تھوپا ہے اور یہ گھٹیا مردانگی جو ہے یہ اسلام کی دشمن ہے آپ نے اپنی مردانگی کے نام پر ہمیشہ عورت کے ساتھ دشمنی کی ہے وہ ہم سمجھتے ہیں جو انہوں نے کہا ہے کہ دونوں میں آپس میں برابری ہوئی نہیں سکتی اسلام اس کے اگینسٹ ہے یہ سٹیٹمنٹ بیسیکلی اگینسٹ دی اگینسٹ دی میسیج آف اسلام ہے کیونکہ اسلام میں مرد اور عورت دونوں کو برابر کا درجہ دیا گیا ہے یہ کہنا کہ عورتیں مختلف فیلز میں کبھی آگے نہیں رہی یا ان کے ذمہیں صرف بچے پیدا کرنا یا گھر کا کام کاج کرنا ہے یہ بات صحیح نہیں ہے اور اگر آپ اسلامی ہسٹری میں دیکھیں تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی زمانے میں ان کی جو وائف تھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہ انہوں نے بہت ویریس فیلز میں بڑھ چل کر کے حصہ لیا ایڈوکیشن کے فیلز میں وہ سب سے آگے تھیں اور بڑے بڑے اس وقت کے صحابہ اکرام ان سے آگے تعلیم حاصل کرتے تھے اور اسلام میں بہت زیادہ حدیثیں ان سے روایت کی گئی ہیں اور یہی نہیں بلکہ بیٹل فیلز میں بھی جا کر کے انہوں نے آرمی کو لیٹ کیا تھا اور جنگیں فائٹ کی تھیں اس وجہ سے یہ سٹیٹمنٹ جو ہے یہ بلکل ہی بیس لیس ہے اور جنگیں فائٹ کیا تھیں اور جنگیں فائٹ کیا تھیں اور جنگیں فائٹ کیا تھیں